سلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان و مبارک میں ادا کیے جانے والے ایک اہم فریضے پر جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں عام زبان میں اس کو فطرانہ بھی کہا جاتا ہے صدقہ فطر مالی انفاق ہے جس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة سے پہلے اس سال دیا تھا جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے صدقہ فطر یا فطرانہ غریبوں اور مساہینوں کو دیا جاتا ہے اس کا ادا کرنا ہر مالدار شخص کے لیے ضروری ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشوں میں شریک ہو سکیں اس کے علاوہ فطرانہ روزے دار کو فضول اور فہاش حرکات سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے صدقہ فطر ہر مسلمان پر شرعی طور پر واجب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض قرار دیا کہ یہ روزے دار کے بہہودہ قاموں اور فہاش باتوں کی پاک کیزگی اور مساہین کیلئے کھانے کا باعث بنتا ہے یعنی اگر روزے دار سے روزے کی حالت میں کوئی کوتا ہی یہ غلطی ہو جائے تو فطرانہ اس کے لیے ایک کفارے کا ذریعہ ہے صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل ہے ایک حدیث کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ ایک مقبول صدقہ ہے لیکن جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو وہ صدقہ فطر نہیں بلکہ عام صدقات کی طرح ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام اور آزاد مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے سب مسلمانوں پر صدقہ فطر خجور یا جوہ کا ایک ساہ فرض کیا ہے ساس مرات ممکدار یا پیمانہ ہے جس کے برابر فطرانہ ادا کیا جاتا ہے یعنی اگر فطرانہ کھجور، کشمش یا جوہ کی صورت میں دیا جائے تو ایک ساہ کے برابر دیا جائے گا اور اگر گہو کی صورت میں دیں تو نصف ساہ دیا جائے گا موجودہ وزن کے اعتبار سے نصف ساہ ایک کلو چھے سو تینتیس گرام ہوتا ہے یعنی تقریباً پونٹ دو کلو کے برابر جبکہ ایک ساہ تین کلو دو سو چھے سر گرام ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے تو وہ آپ نے اس مرات کے مطابق دینا ہے اگر آپ گندم کا فطرانہ دینا چاہتے ہیں تو گندم کی جو موجودہ ریٹ اس ٹائم مارکٹ میں ہے آپ نے اس کے مطابق فطرانہ ادا کرنا ہے یعنی نصف ساہ پونے دو کلو کے قریب کی جو مرات ہے اس کے جتنے پیسے ہوں گے وہ آپ کا فطرانہ ہوگا اسی طرح کشمش اور جوہ کا ایک ساہ کے برابر فطرانہ دیا جائے گا فطرانے کے مصرف بھی وہی ہیں جو زکاة کے مصرف ہیں یعنی جن کو زکاة دے سکتے ہیں ان کو ہی فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے اور جن کو زکاة نہیں دی جا سکتی ان کو فطرانہ بھی نہیں دیا جا سکتا فطرانے کے لیے بہتر یہی ہے کہ فقراء اور مساکین کو درجی دی جائے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس دن مساکین کو سوال سے بے نیاز کر دو زکاة جس طرح ہمارے مال و دولت کو پاک اور صاف سترا کر دیتا ہے اسی طرح فطرانہ روزے داروں کے لیے طہارت اور ان کے روزوں کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے موسیقی موسیقی